اگر اس وقت الیکشن کے اوپر اثر انداز نہ ہوا جاتا تو کشمیر کے اندر کسی صورت میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو روکنا ممکن نہیں تھا کچھ یہ حکومتی وسائل اور اس وقت کی حکومت کا کمال تھا اور کچھ ہمارے بی ڈی ایم کے دوستوں کا بھی کمال تھا کہ انہوں نے این کشمیر کے الیکشن سے قبل ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دیا اس الیکشن میں 25 جولائی کے الیکشن میں جاؤدری یاسین صاحب کوٹلی کی دو سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کے حلقہ میں اکثر صورتحال کشیدہ ہو جاتی ہے وہاں پہ کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کچھ طاقتور لوگ جو ہیں وہ کسی کو رائے دہی آزادانہ نہیں کرنے دیتے جوہی صاحب نے اس وقت بھی چیف الیکشن کمیشن صاحب الیکشن کمیشن اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے لکھ کے ان کو اس بات کا نہ صرف اشارہ دیا بلکہ واضح طور پہ اپنے خدشات کا اور ماضی کی صورتحال کا ان کے سامنے شیئر کیا کہ یہ پولنگ سٹیشن بہت حساس ہے یہاں پہ ریاستی مداخلت ہو رہی ہے ریاستی وسائل کا استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے خلاف تشدد کا واضح منصوبہ بن رہا ہے یہ باتیں چوہی صاحب نے باقاعدہ لکھ کے الیکشن کمیشن کو شکایت کی صورت میں دیتے رہے لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی اور پچیس تاریخ کو تمام تر تشدد تمام تر کوششوں تمام تر دھاندلی کے باوجود میں کوٹلی کے اپنے غیور ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہمارے باقی ساتھیوں کو بھی بہت واضح پورٹ لیے لیکن چوہی صاحب کو دونوں سیٹوں سے کامیاب کرایا اور پیپلز پارٹی کوٹلی سٹی کی صرف پر عرصے کے بعد جی تھی یہ کوٹلی زلا یا کشمیر کے لوگوں کا کوٹلی کے لوگوں کا چوہی یاسین اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پیار کی ایک واضح علامت ہے چوہی صاحب نے اپنے حلقے سے جس حلقے میں بائے الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں سے کئی الیکشن جیتے ہیں اور مجھے اللہ کے گھر سے پورا انشاءاللہ امید ہے اور لوگوں کی چوہی یاسین کی خدمات اور ان کے ساتھ پیار محبت کے اوپر یقین کرتے ہو میرا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی چوہی صاحب یہ سیٹ انشاءاللہ یہ جیتیں گے پیپلز پارٹی اس میں سرکرو ہوگی اور یہ تاریخ شاید پہلی دفعہ بنے یہ کوئی اچھی تاریخ تو نہیں ہے لیکن شاید یہ پہلی دفعہ ہو کہ کشمیر کا کوئی نمائندہ الیکشن لڑنے جائے اور وہ جیل سے بیٹھ کے الیکشن لڑے اور وہ جیت جائے انشاءاللہ تعالی یہ بھی تاریخ رقم ہم کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو الیکشن میں لیول پلائنگ فیلڈ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو اس پہ تحرک کرنا چاہیے انتظامیہ کو کرنا چاہیے اور خاص طور پر حکومت وقت اگر ان میں کچھ مروت ہے اور وہ کچھ قوانین اور اسلوب اور جو ہمارے ذابطے ہیں سماجی اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو پیرول پہ رہا کریں لیول پلائنگ فیلڈ ہو تاکہ فیر اور فری الیکشن ہو سکے اس لئے الیکشن میں کچھ تشدد کے واقعات ہوئے جو میں نے پہلے گزارش کی کہ چوئی صاحب نے بارہا اس کا خدشہ ظاہر کیا لیکن اس پہ کان نہ دھرے گئے اور جس طرح الیکشن کو چھیننے کی کوشش تھی پلان تھا ایک بدنما واقع ہوا بڑا افسوسناک واقع ہوا جو یاسین صاحب اور ان کے ساتھیوں پہ حملہ کیا گیا اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوٹلی کے کسی بچے سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے یہ روزہ راشن کی طرح واضح بات ہے ان پہ حملہ ہوا ان کے گارڈز نے اور بات کی جو صورت حال سامنے آئی شاید چوئی یاسین کو ویسے تو ہرانا ممکن نہیں تھا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چوئی یاسین کی جان لے کہ شاید ان سے ان کو ہٹایا جا سکے اللہ نے کرم کیا یہ محفوظ رہے ان کے ساتھی محفوظ رہے لیکن اس سانہے میں دو نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار گئے جو بہت افسوسناک ہے وہ کس طرف تھے کیسے ہوا کیوں ہوا یہ اس وقت کی تفصیلات نہیں ہیں لیکن یہ نیگلیجنس حکومت کی تھی اور یہ چوئی یاسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جان بجائی وہاں سے اس کے باوجود آج بھی صورت حال وہی ہے آج بھی انتظامیاں الیکشن کمیشن الیکشن رولز کے اوپر عمل درامت کرانے میں ناکام ہے آج جو حکومت ہے اس کے بزراء دندناتے پھر رہے ہیں سرکاری ملازمین کو بھلا بھلا کے ان کے گھروں میں جا کے ان کو آفرز کی جا رہی ہے ان پر دباؤ ڈالے جا رہے ہیں کسی کو ترقیاں دی جا رہی ہیں کسی کو نوکریاں دی جا رہی ہیں کسی کو بہتر عودے دینے کے وعدے کیا جا رہے ہیں اور حکومتی دباؤ استعمال کرتے ہوئے بزراء اس وقت الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں یوں تو اس الیکشن کا فیصلہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول فٹو ذرکاری صاحب کے جلسے میں ہو گیا ان کے جلسے میں جس طرح کوٹلی کے عوام نے چڑھوئی کے عوام نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اور اس کے بعد ایک ریاستی وسائل بلا جلسہ ہوا جو اس سے عادہ بھی نہیں تھا بلاول صاحب کے جلسے سے تو اس میں واضح ہو گیا کہ الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی جیتے گی لیکن میں آج پھر انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج پھر ہم آپ کو بار بار اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں نشاندہی کر رہے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کچھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پھر تشدد کا امکان ہے جہاں پھر ہنگامہ آرائی کی تیاریاں ہیں جہاں حکومتی تھکیاں ہیں انتظامیاں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں نے آپ تو باخبر لوگ ہیں پریس والے آپ کو پتہ ہے کہ چودری یاسین صاحب کے بارے میں یہ تفسر جلسوں میں ہوتے رہے تقریریں کی جاتی رہی کہ چودری یاسین صاحب دس تک گرفتار ہو جائے ہم شکریہ دار کرتے ہیں اس حد تک عدلیہ کا کہ انہوں نے اس فیر اتحال نہیں بنائی جو ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہوتی لیکن وہ آج بھی بھرپور تیاریوں میں ہیں اور میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کے پہلے بھی علم میں ہوں گی پچھلے الیکشن کے اندر ہمارے تمام تر خدشات کے باوجود جو ہم نے لکھ کے دیئے تھے حساس پولنگ سٹیشن پاکستان میں اور کشمیر میں نارملی جو پولنگ ریشو ہوتی ہے نا جی وہ ایوریج لی کو پچاس پچپن فیز تک ہی جاتی ہے اس سے زیادہ پولنگ ریشو لوکل برڈیز کی الیکشن میں بھی شاید ساٹھ فیز تک راس نہیں کرتی حالانکہ لوکل برڈیز الیکشن میں ایک ایک بوٹ کے اوپر توجہ دی جاتی ہے ایک ایک بوٹ نکالا جاتا ہے دور سے لائے جاتے ہیں جو کہ جنرل الیکشن میں ممکن نہیں ہوتا تو اس الیکشن میں بھی میں کچھ مثال کے طور پر جاند پولنگ سٹیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی اور بڑی تفصیل موجود ہے کیا کیا تماشے ہوئے مثلا ایک پولنگ سٹیشن ہے گورنمنٹ پرائمری سکول مٹھی جنڈ اس میں اٹھانتر فیصد بوٹنگ ہوئے گورنمنٹ بوائز ہائیر سکنڈری سکول کی عمارت جو ہے پرانی عمارت جو ہے اس میں جو پولنگ سٹیشن تھا وہاں بانویں فیصد نائنٹی ٹو پرسٹ بوٹ پول ہوئے گورنمنٹ بوائز سکنڈری سکول پرانی عمارت دوسرا پولنگ سٹیشن جو ہے نمبر نائنٹی فور وہاں ایٹی نائنگ پرسٹ بوٹ پول ہوئے ایٹی نائنگ پرسٹ اور اس میں پی ٹی آئی کو تین سو بیالیس وارٹ اور پیپلز پارٹی کو آٹھ دوسرے میں پی ٹی آئی کو پانچ سو چار وارٹ اور پیپلز پارٹی کو دو اسی طرح ایک پولنگ سٹیشن ہے گورنمنٹ ڈسپنسری گولپور کیمپ ایریا اس میں اٹھاسی فیزت پولنگ ہوئی اور اس میں یہ مسلم ڈیگ کے علاقہ تھا ان کی اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پہ اس وقت تھی وہاں گولپور جو پہلا پولنگ سٹیشن ہے وہاں اٹھاتر فیزت پولنگ ہوئی جس میں تین سو چھتر ووٹ نون لیگ کے تھے پانچ ووٹ پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے اگلے پولنگ سٹیشن میں گورنمنٹ ڈسپنسری میں تین سو پچاسی ووٹ مسلم ڈیگ کے اور بارہ ووٹ پیپلز پارٹی اٹھاسی فیزت پولنگ سٹیشن پولنگ ہوئی اگلا پولنگ سٹیشن کرنل محمود ہائی سکول چوراسی فیزت پولنگ دوسرا پولنگ سٹیشن جو گولپور میں گورنمنٹ کرنل محمود ہائی سکول جو دوسرا اس کا اس پہ دو پولنگ سٹیشن ہوں گے وہاں میں بھی چوراسی فیزت ایک ہی جگہ پہ ایک پر سٹیشن پہ چوراسی فیزت ایک پولنگ سٹیشن پہ چوراسی فیزت ہی دوسرے پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ ہوئے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا کہیں سے زیرو نکل رہا ہے کہیں سے پیپلز پارٹی کے پانچ ووٹ نکالے جا رہے ہیں پھر ایک پولنگ سٹیشن ہے گورنمنٹ ڈسپنسری نیو بہاجر کیمپ گول پور چورانویں فیزت پولنگ ہوئی چورانویں فیزت یہاں سے مسلم ریق کو تین سو ستائیس ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے چند ووٹ نکالے گئے اسی طرح کھٹولی میں تھا کھٹکولی تھا گورنمنٹ بوائز پرامری سکول کھٹکولی یہاں سے کوئی اسی فیصد پولنگ کرائی گئی اور اس کا ریزرگ بھی اسی طرح اور بہت ساری تفصیلیں میں آپ کا وقت بھی زیادہ زیادہ لیتا یہ چند نمونے کے طور پر پولنگ سٹیشن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ماضی میں ان پولنگ سٹیشنوں کے بارے میں ہم نے بقاعدہ آگاہ کیا دیکھ کے دیا انتظامیاں کو الیکشن کمیشن کو لیکن اس پہ کار نہ دھرے گئے جس کے نتیجے میں جانوں کا ضیابی ہوا بہت مشکل سے چوری یاسین صاحب اور ان کے ساتھی اپنی جانیں بچا پائیں ہنگام آرائیاں ہوئیں اس سارے عمل کے باوجود چودہ یاسین صاحب دونوں سیٹوں سے کامیاب ہوئے حالانکہ یہ الیکشن میں ان کے بچے بھی یہ بھی ان کے سارے ساتھی ان کے خلاف ایکشن شروع ہو گئے ان کو گھر میں محفوظ کر دیا گیا اس کے باوجود ہم سلام کرتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو اپنے پارٹی کارکنوں کو اپنے ان دوستوں کو جنہوں نے مشکل ترین حالات میں بھی اپنے کیمپ سنبھالے رکھے اور اگر یہ صورتحال نہ ہوتی تو پھر کئی گناہ زیادہ ووٹوں کی لیڈ چوری یاسین صاحب اسے جیت رہے ہوتے آج بھی انشاءاللہ تعالی ووٹ ہمارے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ نئی تاریخ رکم کریں گے لیکن ہم الیکشن کمیشن سے یہ دو دیمانڈ کر رہے ہیں کہ لیول کے طور پر ایک تو آہ پیرول پہ رہائی کرائی جائے دوسرا جو حساس پولنگ سٹیشن ہم نے ان کو لکھ کے دیا ہے آج پھر ہم ان کو لکھ کے دیں گے تحریری طور پہ ہم اس کا ان کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں صورتحال کیونکہ پہلے کشیدہ ہے انفارچنیٹلی ہمیں افسوس ہے جس میں ہمارا قصور نہیں ہے اور آج بھی حکومت کے دعوے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے دوستوں کو اشتہا دے رہے ہیں انتظامیہ کو بھی اس بات کی اپنے تائی بھی خبر ہوگی آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ہم اپنے ایک ایک ساتھی کا ایک ایک ووٹ کا دفاع کریں گے ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے لیکن ہمارا مقصد کسی کو دھمکی دینا نہیں ہے نہ ماضی میں یہ ہمارا وطیرہ تھا نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا لیکن ہم اپنی عزت کا بھی دفاع کرتے ہیں اپنے دوستوں کی عزت کا بھی دفاع کرتے ہیں اپنے حقوق کا دفاع کریں گے ہم انتظامیہ کو یہ وارننگ دے رہے ہیں واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ دباؤ کے بغیر لیول پلین فیلڈ اسے استعمال کیجئے تمام تر وسائل کا استعمال کرتے ہوئے الیکشن کے عمل کو شفاف بنانے کی کوشش کیجئے تاکہ آہ جو عمومی صورتحال ہے لائنڈ آرڈر کی وہ کیٹرول رہے اور کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ پھر نہ ہو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے اس طرح کی بات آج تک نہیں ہوئی آئندہ نہیں ہوگی لیکن ہم اپنے دوستوں کا اپنے حقوق کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہم ضرور کریں گے ہم کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے نہ کریں گے جو سرکاری ملازمین پر دباؤ ڈالا جا رہا انشاءاللہ ان کو موں کی کھانی پڑے گی جو ہمارے ساتھ لوگ کمیٹڈ ہیں وہ پیپلز پارٹی کی خدمات کو جانتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی اپنے علاقے اپنے جلے اپنی جاست کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے لیے جدو جہد آزادی ہے کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بازے سٹینس کو جانتے ہیں لہٰذا ان کی انمیٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور چوزی یاسین صاحب کی وہ خدمات کو جانتے ہیں ان کے ساتھ متعلق لوگ ہیں وہ اس دباؤں میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے لیکن جس طرح واقعیدہ ان کو بلا بلا کے ان کے گھروں میں جا کے ان سے جلسے کرائے جا رہے ہیں ان کو یہ بھی کرائے جا رہے ہیں کہ یہ میں تم سے آپ ہمیں یہ آپ کو انسینٹیو دیں گے اور یہ پولنگ سٹیشنوں پہ ریزلٹ لیں گے ہم پلان کریں گے یہ ہتھکنڈے رکوائے جائیں آج سرکاری وسائل کا بے محابہ استعمال ہو رہا ہے الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لیتے ہوئے اس کا تدارک کریں اس کو روکے اور الیکشن کے منصفانہ اور ازادانہ اور پرامن نکاد کے لیے جو الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اس کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے آپ سب کا بہت شکریہ یاسین صاحب پہ بات کرنا چاہیں گے تو جو سینسٹیو پولنگ سٹیشن ہیں ان کی ان کی لسٹ ہم نے پروائیڈ کی ہے ہم نے ڈیپٹی کمیشن کو بھی دی ہے ایس ایس پی کو بھی بھی دی ہے اور آر او ڈی ارو کو بھی دی ہے تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ الیکشن آپ سمیتے ہیں میں آٹھ الیکشن رہا ہوں چلو اسے نائنٹی سے آنورڈز اور میں چھے جیتا ہوں دو میں وہاں سے الیکشن آ رہا ہوں اور کبھی کوئی جو ہے وہ چونٹی دکریم بری کسی الیکشن پچھلے جو سات الیکشن تھے اس الیکشن میں مجھے پتا تھا یہ انگلینڈ سے کوئی لڑکے آئے تھے ایک کوئی بیرسٹر افضل ہے اور اور ایک افسر ہے یہ کوئی ایک ہے جاویل یہ چار پورا منصوبہ بنا کے آئے تھے وہ مجھے علم ہو گیا تھا اور اس میں نے پہلے ہی انزامیہ کو بتایا تھا کہ یہ یہ پولیسٹیشن ہیں اور پھر وہ اپنی اپنی تکاریر میں اپنی میں مرد میں میرے پاس ویڈیوز ہیں وہ کہہ کر رہے کہ چوئی یاسین اگر ان پولیسٹیشنوں کا آیا تو زندہ واپس نہیں جائے 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 اپنی یہ ریکارڈ پہ ہے ویڈیو ویڈیوز ویڈیوز موجود ہیں وہ اپنی جلسوں میں بکتے ہیں ہم نے کارلی ویڈیوز میں بکتے ہیں بہرحال آہ مہمین ازامیہ کو جو ہے وہ سارا کو بتا دیا ہے دیکھتے ہیں یہ کہہ دیکھئے دوسری گزارت جس میں یہ ہے کہ ہمارے تحفظات ہم نے گورنمنٹ کو بتائے انتظامیہ کو بتائے اور ریزلٹ اب آپ کے سامنے ہے کہ پچیس جولائے والے انتخاب میں ہمارے تحفظات نہیں ایڈریس ہوئے تو نتیجہ بول رہا ہے کہ وہاں کیا اگر ہمارے مخالفین کے کچھ خدشات ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے خدشات کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جن پر ان کو تحفظات ہاں ان کو بھی ایڈریس کیا وہاں پہ بھی حساس پولنگ سٹیشن ڈیکلیئر کر کے وہاں بھی بھی اضافی نفری لگائی جائے وہاں بھی پرامن انتخاب کے لیے جو بھی کوششیں انتظامیہ نکرنیاں کریں لیکن پورے آئیں خلقے کے اندر الیکشن کے پرامن انتقاب کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پہ ہے انتظامیہ پہ ہے اور یہ اگر آج بھی انتظامیہ وہ پورے انتظامات کرنے میں ناکام ہوتی ہے تو کسی ناکشگواری کی صورت میں صرف امید واران نہیں انتظامیہ بھی اتنی ذمہ دار ہوگی یہ انتظامیہ کا خود دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ذمہ داری سے کس طرح عوضہ براہ ہوگا ساپ کر لیجئے گا ازاد کشمیر کے سٹیٹس کی بات ہو ازاد کشمیر کے جدوجہد کی بات ہو یہاں کے لوگوں کے زندگی میں بہتریوں کی بات ہو آئینی حقوق کی بات ہو آپ کے الیکشن کمیشن کی بہتری کی بات ہو لوگوں کو رلیف کی بات ہو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کے کوئی جماعت آپ کو قریب بھی نظر نہیں آگی پنجاب کے اندر ایک بزدار صاحب لائے گئے تھے کہ جو مفاد کہے وہ اپنا دماغ استعمال کیے بغیر یسر کہہ دیں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی ایسی کوشش کی گئی ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن کہا جاتا ہے سو اگر کوئی حکومت اس طرح کرنا چاہے تو ہم اس کو عزیس کریں گے اور ہم اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہاں پاکستان میں اس گورنمنٹ کی تمام تر کوششیں اس سے پہلے بھی ناکام ہوئیں آئندہ بھی ناکام ہوں گی یہ جو کل بھنڈی حرکت کی گئی ہے ہم اس کو بھی توتھن لیل اپوز کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ماضی کی طرح اس پہ بھی حضیمت ہوگی میں صرف آج اس الیکشن کے عمل سے ہٹ کے اتنی بات کروں گا کہ چیف الیکشن کے چیئرمین ہے جو ثابت جاج ہے اب ان کو چاہیے کہ بہت ہو گئی کچھ اپنی عزت کے لیے کچھ اس قوم کی عزت کے لیے اتنے کنٹروورشل جس پہ ساری اپوزیشن سراپا اتجاج ہے آپ نے بہت نوکری کر لی ہے جی آپ نے ججی بھی کی ہے اس کے بعد بہت سارے کمیشنوں میں کام کیا ہے ابھی بھی بہت کچھ کر لیا آپ کی ذات کے ساتھ بہت ساری داستانیں لنک ہو گئی اب بس کریں جج کے ساتھ تو کوئی اگر کلائنٹ اس کا کہہ دیتا ہے اس کا ملدم بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ میرا کیس نہ سنے تو وہ کیس سے الگ ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے تو جس کے خلاف ملک کے اندر پورا ایک اتجاج ہو رہا ہے اور حکومت وقت غیر آئینی کام کر رہی ہے تو جو نیپ کا چیرمین حکومت کے نیپ حکومت کے غیر آئینی کاموں کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے سارے کھڑا ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آج نہیں تو کل ان کو جانا ہوگا سو کارل عزت کے ساتھ چلے جائیں ورنہ جانا تو بہرحال ہے ایک بات ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا کہ یہ جو سانیہ مٹھی جنڈ ہوا ہے اس کے حوالے سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ جوڈیشن انکواری جوڈیشن کمیشن منایا جائے اور جوڈیشن انکواری کرائی جائے داکہ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوئے اور اس پر راجہ فاروق عیدر خان جو وزیراعظم وقت تھے انہوں نے باقاعدہ اس پر منظوری دی لیکن وفاقی حکومت کے دباؤ پر چیف سیکرٹی نے وہ جو ہے وہ نوٹفکیشن جاری نہیں کیا اور میں اس کے بعد بھی میں مطالبہ کرتا رہا ہوں کہ جوڈیشن کمیشن منایا جائے تاکہ اس واقعہ کی صاف اور شفاہ پر رکھائی کرائی جائے تاکہ سارے عقائق جو ہے وہ سامن آسکے اور جوڈیشن کمیشن کا نوٹفکیشن نہ کرنا اس سے بھی ان کی بدریتی جو ہے وہ ساتھ ظاہر ہوتی ہے سرکاری وسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اپنے چیف الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ بتایا گیا ان کا ڈوٹس بھی انہوں نے مجاری کیا کہ سرکاری وسائل جو ہے وہ وزراء جو ہے وہ نہ استعمال کریں باوجود اس کے تمام جو وزراء ان کے سرکاری وسائل جو ہے بے دریگ استعمال کریں جی کچھ تو پیپلز پارٹی جو حکومت بنانے والی تھی اس کو یہ کہنا کہ کوئی فکس میچ ہوا ہے کسی آدمی کی غلط سٹیٹمنٹ سے یا غیر دمانگار سٹیٹمنٹ جس پہ پیپلز پارٹی نے ان کو شوکاز بھی دیا اس کو اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے یہ مناسب میرا نہیں ہوتا تینکیو جی بہت شکریہ میں آپ سب کا جی سرد سب آپ کا آپ کی سارے این کا